بارا اے دم تیرا مدانے بھائے اکربرا ہر زخم تازیانے کا زنجیروں کے نشان ہر زخم تازیانے کا زنجیروں کے نشان بھائیہ تجھے دکھانے آئے ہوں کربرا اے دم تیرا مدانے آئے ہوں کربرا عزیزانِ گرامی سب سے پہلے زائر امام حسین علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انساری جید صحابی جو کہ نابی نابی ہیں اپنے ساتھ حضرت عدیہ کو لے کر کربلا پہنچتے ہیں اور شرف حاصل کرتے ہیں سید و شدہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا اور زیارت کرنے کا بیس سفر سن اکسٹھے جائے یعنی امام حسین علیہ السلام کا جہلوم اور امام حسین علیہ السلام کے اہلِ بیعت کا اس عظیم دن امام کی زیارت کے لیے پہنچنا کہ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے شام سے جب رہائی ملی ہے تو سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ بی بی زینب نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا چہلوم کرنا چاہتی ہوں اور میں براستہِ کربلا مدینہ واپس جاؤں گی یہی نہیں بلکہ لٹے ہوئے تبرکات واپس کیے گئے واپس لئے گئے یزید سے تمام شہدہ کے سر لئے گئے اور یہ قافلہ اسیرانِ کربلا کا جنابِ امامِ زینب اللہ عطیم کی قیادت میں کربلاِ مولا پہنچتا ہے اور یہ پہلی زیارت ہے امامِ حسین علیہ السلام کی کہ بے ایک وقت مدینے سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری پہنچتے ہیں حضرت عطیہ کے ساتھ اور اہلِ بیتِ قرام کا قافلہ امامِ زینب اللہ عطیم علیہ السلام کی قیادت میں پہنچتا ہے تو ازیرانِ قرامی یہ جو چہلوم کے مقعے پر امامِ زینب اللہ عطیم سمیت اس قافلے کا پہنچنا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ انساری کا پہنچنا ہے اس میں جہاں جنابِ زینب صلی اللہ علیہہ کے خطبوں نے جنابِ امامِ زینب اللہ عطیم علیہ السلام کے خطبوں نے پیغامِ امامِ حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچایا اور قیامِ امامِ حسین علیہ السلام کے مقصد کو واضح کیا وہاں یہ اسی سلسلے کی بہت بڑی کڑی ہے امامِ حسین علیہ السلام کے روزے پہ عربین کے روز پہنچنا اور زیارت جیسی عبادت انجام دینا اس بات کا جو آج جہلوم منایا جاتا ہے ایک شان کے ساتھ جو ہم سب دیکھتے ہیں کہ کربلا کی طرف قافلے رواں دواں ہیں اور شاہ کے اور نجف سے کربلا جو پیادہ روی ہم دیکھتے ہیں وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ لوگ امامِ حسین سے کمیٹڈ ہیں ابھی تک اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بررسی کرتے ہیں ان کے مقاصد سے عشنائی حاصل کرتے ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی تک پہنچتے ہوئے اپنے کندھوں پہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اس مقصد کو محسوس کرتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا یعنی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک زمانہ تھا کہ زیارتِ کربلہِ معلہ پر پابندی آئید ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے جسم کے حصوں کی قربانی دے کے اپنے پیاروں کی قربانی دے کے اپنے شیخ وار بچوں کی اپنے جوانوں کی قربانی دے کر مولا کی زیارتِ عربین کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ دور ہے کہ ہم سب سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم اور ہر ملت کے لوگ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں بہت محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ اور جنون کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور زیارتِ عربین پہ جانا اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں تو بس دعا ہے ہماری کہ پروردگارِ عالم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین میں شمار فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر اس برس ہم نہیں جا سکے تو اگلے برس ہمارا شمار ہمارا نام امام مظلوم علیہ السلام کے ظاہرین میں لکھ دے کہ مومن کی پانچ علامات میں سے مومن کی شناخت جو ہے مومن کی پہچان جو ہے وہ زیارتِ عربین ہے ایک پہچان مومن کی زیارتِ عربین ہے عزیزانِ قرآمی عربین یعنی چالیس کے عدد کی بہت اہمیت ہے یہ ذکر جو ہے کتب اور سنت میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے حیاتِ انسانی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے دیکھیں جب انسان کا نطفہ قرار پاتا ہے وجود بنتا ہے قرآن سے اگر آپ دیکھئے تو جب انسان نطفے سے شروع ہوتا ہے تو امامِ محمدِ باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رحمِ مادر میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو علقہ بننے تک اس کو چالیس روز رکھتے ہیں اور پھر جب وہ علقہ بن جاتا ہے جمع ہوئے خون کی شکل میں تو پھر مزید چالیس روز کے بعد وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت اختیار کرتا ہے اور جب یہی انسان رحمِ مادر سے حکمِ خدا سے باہر آتا ہے تو جب اس کی رشد نشنما جو ہے وہ چالیس سال کی عمر میں مکمل ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ چالیس برس کی عمر میں ہے وہ کامل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا جو نشنما کا جو ایک روانی ہوتی ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو چالیس کا عدد جو ہے وہ انسان کے وجود کے دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اگر شریعت کے حوالے دیکھے جائیں تو دوریت کو دیکھ لیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوریت کو لینے جاتے ہیں تو چالیس راتیں بسر کرتے ہیں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر کیجئے تو جب اعلانِ نبوت ہوتا ہے تو چالیس برس کے عمر میں جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی معبوس ہوتے ہیں نبی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے ہیں کہ جب آدم آبوگل کے درمیان تھے لیکن اعلانِ نبوت جب چالیس برس کی عمر مکمل ہوتی ہے تو اعلانِ نبوت کیا جاتا ہے چالیس کی عدد کو بہت اہمیت حاصل ہے یہی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر چالیس احادیث کوئی مومن مسلمان حفظ کر لے تو پروردگار جو ہے اس کو جنت اس کے اوپر واجب قرار دے دیتا ہے اور وہ فقیح قرار دیا جاتا ہے یہی نہیں چالیس کا عدد اگر آپ دیکھئے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی دعا چالیس روز تک قبول نہیں ہوتی ہے دعا احد کو لے لیجیے دعا احد کس قدر احمیت کی حامل ہے لیکن دعا احد کے لیے تاقید یہ کی گئی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی مومن چالیس روز تک متواتر دعا احد کی تلاوت کرتا ہے تو بلا شبہ وہ قائم آل محمد کے انسار میں شمار ہوگا اور خدا اگر وہ اس دنیا سے گزر جائے گا تو خدا اس کو قبر سے زندہ اٹھائے گا اور ایک ایک لفظ کے بدلے میں حسنات جو ہیں وہ پروردگار عالم عطا فرماتا ہے نماز میں دیکھ لیجئے کہ چالیس مومن نماز شب میں آپ زندہ یا مردہ کے لیے دعا کرتے ہیں چالیس کا عدد اس قدر اہمیت کا حامل ہے امام رضی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہمارے شیعوں کو حکم ہے کہ زیارت امام حسین کی طرف چلے جائیں زیارت کرنے والا جب آتا ہے تو پروردگار عالم اس کے رزق اور عمر میں برکات اتا فرماتا ہے اضافات اتا فرماتا ہے زیارت کا دورانیاں اس کی عمر میں شامل نہیں کیا جاتا روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ہر مسلم اور مومن پہ جو کہ بلائیت کا اور امامت کا اقرار کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ زندگی میں ایک بار عربعین کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے اور اگر اس کو عربعین کے موقع پر امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا نصیب نہ ہو تو مولا خود فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر یا کھلے آسمان کے نیچے چلے جاؤ اور ایک مرتبہ بلند آواز میں مجھے خلوص دل کے ساتھ سلام کرو السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ قبولیت کی شرط مولا یہ بتاتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور تمہارا دل گواہی دے تو یہ سمجھ لو کہ وہ آنسو مجھ حسین کی جانب سے سلام کا جواب ہیں پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زیارت زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زوائر امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے آمین جو بھی گرتا ہے اس غوں میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ رو لے شہے کربلا کو زندگی کا ہر زندگی کا بھروسہ نہیں ہے موسیقی موسیقی